جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبر نامہ سیدہ نسرت ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے جس پر یہ اسلامی باتیں بتاتے ہیں لیکن کچھ دنوں سے احمد نقشہ بندی کے تعلق سے یہ مسسل کہہ رہے تھے کہ احمد نقشہ بندی کی کچھ باتیں غلط ہیں اس پر احمد نقشہ بندی نے ان کے خلاف ایک جھوٹی کمپلینڈ دی تھی اسی کی ساری تفصیلات انہوں نے بتائی ہے آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سیدہ نسرت سرحات المستقیم سے آج آپ کے سامنے ایسی سچائی بتانے جا رہی ہوں میں میں اور میرے ساتھ کے جو گروپ کے ہمارے لیڈیز ہیں آپ یہ دیکھئے احمد نقشہ بندی جس نے جھوٹی کمپلینڈ درش کی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایف آئی آر اور یہاں پر اس ایف آئی آر میں یہ لکھا تھا کہ ہم لوگ جہادی وومنز ہیں اور ہمارا ایک گروپ چلتا ہے ہاں کنورٹنگ یہ گروپ ہم نون مسلم لیڈیز جو ہے انہوں لوگ کو ایک یوز اماؤنٹ دے کر کنورٹ کرتے ہیں مسلم آپ دیکھ رہے ہو یہ پیچھے چار سال سے ہے پانچ پانچ سال شروع ہوا ہے اور اس میں فنڈنگ کہیں سے بھی نہیں ہے اور اس کے ڈیٹیلز میں آپ کو بھی بتاؤں گی تو اس میں یہ لگاتے ہیں یہ احمد نقشبندی جھوٹے فالس ایلیگیشنز کہ باہر سے پیسہ آتا ہے خطر سے اور سعودی سے اور ہم لوگ جہادی وومن ہیں اور ہم لوگ پاکستان کے ہیں ہم لوگ یہاں کے نہیں ہیں یہ فالس یہ اور اس کا مورید پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایف ایر اور ایک بتا رہیوں میں فرسٹ یہ فلک نمہ میں رشید اس کا مورید سیم سیم ایف ایر جھوٹی درج کیے رہے یہ لوگ پولیس کو مینیج کر کے ساری حرکتیں کر کے انسٹنٹ نکال رہے ہیں ایف ایر اور ہم ہمارے لیڈیز کو کتنا ٹائم لگا ہے ایک ایف ایر نکالنے کے لیے یہ غریب عورتے ہیں جس کے پیٹ پہ لات پڑی ہے اور یہ دو سو تین سو روپیے کمانے والے ہیں ڈیلی ان کو جہادی وومن آتنکوادی یہ بولنے کی وجہ سے آپ بتائیے یہ جو غریب لوگ ہیں کہاں جائے اور یہ اتنی غریبی لوگ کی ہے کہ اب روز کے گزارک ایسا ہو اور کام بھی نہیں ملتا ہے کیونکہ یہاں پر آتنکواد کسی کو بولنے سے کام ختم نہیں ہو جاتا ہے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے تو آپ ایسے پچھلے کئی کیس دیکھے ہیں لیکن سیدہ نسرت یہ ایویڈنس لے کے ہر ریپارٹمنٹ میں جا رہی ہوں میں اور بول رہی ہوں کہ ہماری تحقیقات کرے جہاں پر لکھا آیا کہ اس ٹائم ٹو انکوایر آباؤٹ ہر ٹھیک ہے تو کہاں ہے چار مہنے سے انکوایری کیوں نہیں کیے اور ان ڈیپارٹمنٹ والوں سے میرا سوال ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس آئیں گے کسی کو آتنکواد بول دیں گے تو آپ فوراں ایفر نکال دیتے ہیں آپ کا کام ہے خانون ہم کو بھی اجازت دیتا ہے میں نے کوئی میری ایک ویڈیو میں آتنکواد کا نام نے لیا ہے لیکن یہ لوگ گندگی پہ اتر آتے ہیں اور لیڈیس کو گندی گندی گالی میرے جتنے بھی لیڈیس کے ساتھ کے گروپ کے ان کو واہیات طریقے سے بہت گندی گالی دیا جا رہا ہے اور نائنسافی ہو رہی ہے آج میں احمد تکشبندی کے گھر گئی ہوں اور وہاں پوچھی ہوں اس سے پہلے بھی پوچھی ہوں تو وہ نہیں ملا ہے جھوٹ بولا تھا کہ بیہار جا رہا ہوں لیکن وہ ccs پہنچ گیا تھا very next day ccs 25 لوگ کے ساتھ پہنچا اور جھوٹی ایف آئر مجھ پہ نکالا یہ آپ ایف آئر دیکھ رہے ہو بیہار جانے والا دوسرے دن ccs پہنچ گیا تھا اتنی بڑی جھوٹ آج بھی اور یہ گھر پہ رہ کے نہیں ہے کر کے بولتا ہے کیونکہ جھوٹوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے اگر اس کو سچا ہوتا تو ہمارا جواب برابر دیتا تھا ہم سچے اس لیے اس کے گھر پہ پہنچے ہیں یہ ارشیا بیگم ہندوستان کا یہ آئیڈی ہے آدھر کارٹ یہ مجھبونی سان آپ کا بھی آئیڈی ہندوستان کا ہے سمیرہ یہ بھی ہندوستان سے ہی ہے اس کا آئیڈی آپ کو میں شو کر دیتی ہوں اب دیکھیں آپ سراتل مستقیم یہ جو تنظیم ہے یہ باہر خطر اور سعودی سے فنڈنگ آتی ہے یہ بولا گیا ہے اب دیکھیں آپ اس بینک کا ابھی تک ریکارڈ ہے یہ دیکھیں دیکھیں فنڈنگ کہاں سے ہے zero فنڈنگ دیکھیں آپ میں یہ ایویڈنس آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آئندہ کسی پر جھوٹا آروم نہ لگا ہے خانون ہمارے لیے بھی ہے سیدہ نسرت آدھرکارڈ انڈیا رس کا میرے انڈیا کا آدھرکارڈ پاسپورٹ سیدہ نسرت انڈیا میرا پینکارڈ یہ دیکھیں انڈیا مجھے بولا گیا ہے پاکستانی جہادی آتنگوادی مجھے پروف چاہیے اور میں ڈیفرمیشن کوٹ میں کھچوں گی مگر یہ غریب لوگ جا نہیں سکتے لوگ کوٹ مالوں میں آپ کو کوٹ جانے کے لیے وکیل کے پاس جانے کے لیے پیسہ چاہیے یہاں پیٹ کے واندے پڑے ہیں تو وکیل کے پاس جائیں گے لوگ اور ایسے جھوٹے جھوٹے آروب لگا کے ان غریب لوگوں کو فسایا جا رہا ہے ہم لیکن نہیں چھوڑیں گے اور کتنے لوگ یہ دیکھیں آپ کٹا چٹا دیکھیں آپ دیکھیں ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ اتنی گنڈی گنڈی گالی اور بری طریقے سے احمد نقشبندی کو دیکھیں آپ آپ کے آنکھوں سے دیکھیں یہ پورا میں ثبوت لائی ہوں یہ دیکھیں آپ کتا سوار ضلیل مکار یہ کون بول رہا ہے اتنے لوگ رائٹ کہ صرف مجھ پر ڈالتے ہیں مجھ سے پنگے صرف مجھ سیدہ نسرت سے ہی ان سے نہیں ہے اس کو کیونکہ ہجڑا ہے اگر یہ حقیقت میں انسان ہوتا مرد ہوتا تو پنگے لیتا کس سے ان تمام مردوں سے یہ مرد ہے رائٹ عورتوں سے غریب عورتوں سے یہ نیحت عورتوں سے پنگے نہیں لیتا تو سیدہ نسرت یہ سوال کرتی ہے احمد نقشبندی سے کہ مجھے بتائے پروف اور پولیس ڈیپارٹمنٹ سے پہلے ہم رجوع ہوئے تھے دیکھئے آپ کمپلین دیکھئے پہلے کمپلین پہاڑی شریف پی ایس میں کمپلین کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو دو مہنے پھر آیا گیا ان کی کوئی کمپلین لیا نہیں گیا جس کی وجہ سے ہم سی 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 پہنچ گئے سی 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 میں یہ ہماری یہ کمپلین ہے دیکھئے آپ اکنالجمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں رائٹ اسی بیس پہ یہ احمد نقشبندی کا پرائیم نمبر 191 222 you can see here یہ ہے احمد نقشبندی کا احمد نقشبندی کا احمد نقشبندی کا احمد نقشبندی کا اب مجھے جواب چاہیے مسٹر احمد نقشبندی جواب چاہیے آتنکواد بولنے سے نہیں ہوگا ہمیں چاہیے ثبوت ہمارے پاس یہ لگیشن ہے تیرے پاس کیا ثبوت ہے ایویڈن سے ہمیں چاہیے آپ لوگ کی کچھ عرضی ہے بتائیے جی ہم لوگ پہاڑی شریف پی ایس گئے ہیں پچھلے چار ساڑھے چار مہینے سے کوئی رسپونس نہیں ملا ہے اور بار بار روز آنا یا بیمار عورت پہنچتی ہیں وہاں پر لیکن کوئی رسپونس نہیں ملا ہے اور فٹک سے ہمارے نام پر ایف آئی نکل جاتا ہے اب اس کے بات ایس سار نگر پی ایس گئی ہوں میں اور پورے میرے ایویڈنس دے چکی ہوں کہ میں انڈین ہوں مجھے غلط بولا جا رہا ہے آپ انکوئیری کیوں نہیں کر رہے ہیں بل راج وہاں کے ایس سائی ہے وہاں پر گئی ہوں میں بات کی ہوں میں اور سارے سارے میرے ایویڈنس دے کر آئی ہوں اور میرے مجھے ریکویسٹ ہے کہ تیلنگانہ گورنمنٹ سے اور دیپارٹمنٹ سے سی 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 ایس میں بھی مجھے بہت پھر آئے گیا اور میں سی پی ساپ سے بھی مل کر آئی ہوں ریکویسٹ کیوں ہوں میں شرینیواز سار سے بھی ریکویسٹ کیوں ہوں میں کہ کیوں لیڈیز کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ مرد حضرات جو ہے فٹک سے ایفیار نکالتے ہیں انکوئری کرے پہلے میری انکوئری کرے ہر جگہ یہی بول رہی ہوں میں پہلے میری انکوئری کرے رائٹ تو میں ہم لوگ یہی ایک انصاف چاہیے ہم کو ہر عورت کے لیے میں ایک آواز اٹھانا چاہتی ہوں کہ عورت کو عزت دے بے عزتی نہ کرے ٹھیک ہے نہ گالی گالج کرے رائٹ جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز